آٹھ دس دن جتنی لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کسی نے کسی کو نہیں روکا ہم نے مکمل ازادی دی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے یہ ان کا بنیادی حق بنتا ہے مسئلہ آپ کے علم میں ہے کہ پرابلم کہاں سے شروع ہوا کہ دیفینٹلی پی ایم ایل این کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا پی ایم ایل این ایک پولٹیکل پارٹی ہے انہوں نے بھی واضح طور پر ان حالات میں اپنے لوگوں کو اعتماد ملے نہ تھا پی ایم ایل این نے آج ہی کے دن اپنے ورکرز کو ورکرز کنونشن انہوں نے ارینج کیا تھا اس کے لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو اعتماد ملے جو موجودہ صورتحال ہے اب پہلے سے ایک تہشد ان کا پروگرام تھا اب چند اور لوگ میرے کچھ بھائی اسی جگہ پر اگر بعد میں پروگرام اپنا رکھتے ہیں تو آپ خود سمجھئے گا کہ انٹینشنز ان کی کیا ہیں انٹینشنز تو یہی تھی کہ خدا نہ خاصتہ وہاں پر کافی بڑی تعداد میں ہوں گے پی ایم ایل این کے کارکن دوسری طرف ہوں گے ہزارہ کابی مومنٹ کے یا کیو کے کارکن آمنہ سامنا ہو جائے گا اور خدا نہ خاصتہ اس کے اندر ایک بڑی تباہی ہو جانی تھی اسی لیے رات کو پھر ڈیسیجن یہ ہوا کہ اس سیچویشن کو آوائیڈ کرنے کیلئے آج کی دونوں جو ایکٹیویٹی سٹیول پر ہم نے پابندی لگا دی تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کی سیچویشن نہ کریئٹ ہو جائے اور ون فورٹی فور امپوز ہو گیا اب ون فورٹی فور جب امپوز ہوا باقیدہ طور پر اس کے اعلان ہم نے کیا کنسرن پارٹیز کو ہم نے کنوی بھی کیا کہ جی ون فورٹی فور مجبورا ہم امپوز کر رہے ہیں چونکہ آپ نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام پر یہ دونوں پروگزم اپنے رکھنی ہیں اور اس میں خدا نہ خاصتہ بڑی خراب سیچویشن ڈیویلپ ہوگی اب اگر ون فورٹی فور امپوز ہو اور ایک جنگون بلزم کی وجہ سے امپوز ہو اور اس کے بعد کچھ لوگ باہر نکل کر اس کی وائلیشن کریں تو ان کا تو ایک ہی مقصد ہے وہ کوئی پولٹیکل ان کا ایجنڈا نہیں ہے نہ یہ کہ وہ کوئی اپنے پولٹیکل ایجنڈا کو جو ہے وہ اس کے حصول کیلئے کوئی جدوجہیت کر رہے ہیں ان کا پھر ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ ایک لائن آرڈر سیچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں حکومت کیلئے صرف نہیں لوگوں کیلئے مشکلات کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی جان و مال پابلک پرابیٹ پروپٹیز کیلئے ایک مسئلہ بننا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے پھر گورنمنٹ نے جو ہے تو انہوں نے وہی اقدامات لینے ہیں جو ان حالات میں مناسب اقدامات مولنے چاہیے دیکھیں میں گزارش کرتا چاہوں کہ پی ای میل این کی لیڈرشپ کو میں نے انوائٹ کیا ہے پی ای میل این کی لیڈرشپ کو ان کے ایم پی ایس کو ان کے ایم این ایس کو جو ہزارہ کو بلان کرتے ہیں میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے چونکہ انہوں نے آج اپنا جرگہ رکھا تھا اس وجہ سے وہ آج نہیں آ پائے اور انہوں نے وقت مانگا تھا کہ ہم آپس میں اپنے لوگوں کو پہلے ذرا ان سے مشورہ کر کے پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جیسی ہی وہ سلسلہ ان کا مکمل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آئیں گے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور نہ صرف یہ کی پی ای میل این بلکہ باقی بھی جو ہمارے ساتھی اور لوگ ہیں ان سے بھی یہ کنسلٹیشنز ہم ضرور کریں گے اور اگر ہم کیمرے کی سامنے نہیں بیٹھے یا ملاقات نہیں ہوئی تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ ہمارے رابطے نہیں ہیں بلکل ہمارے رابطے ہیں منسٹر انفارمیشن کو جو آئی پی سی کی بھی منسٹر ہیں ان کو میں نے پرسنلی ٹاسک کیا ہے پچھلے چار پانچ دن سے منسٹر انفارمیشن رابطے میں ہیں تمام لوگوں کے ساتھ جو ادھر میجر پلیئرز ہیں